اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج لیلہی فلم یرفس ولم یقصق تجعا قیوم ولدت و امو حکمہ قال علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جس شخص نے حج کیا اور حج میں اس نے کوئی فہش کام اور بے حیائی کا کام نہیں کیا اور نہ کوئی ناجائز جرم کیا تو وہ ایسے لوٹے گا حج سے فارغ ہو کر جیسے اس کی ماں نے اسے جس دنی پیدا کیا تھا وہ بلکل ساپ سترہ اور گناہوں سے مبررہ تھا اسی طریقے سے وہ بلکل مزکہ مصففہ اور دھولا ہوا گناہوں سے پاک آئے گا حج اسلام کا ایک فریضہ ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ مُوضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَةٌ مَهُدَلْ لِلْعَامِينَ پہ پہلا گھر جو لوگوں کے نیر بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے اور وہ برکت والا ہے اور سب جہانوں کے لیے ہدایت ہے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہیں اور جو وہاں جائے گا وہ امن کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا فرض ہے بندوقت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے لوگوں پر حج البائی اس اللہ کے دھر کا قصد کرنا اور حج کرنا مَنِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو بھی وہاں جانے پر قادر ہو وہ وہاں جائے یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض قرار دیا ہے حدیث شریف میں بھی جو پانچ ارکان بتائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسولوں کی رسالت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گوائی دینا اور نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا تو ہم لوگوں کے یہاں حج کو ایک آخری عمر کا عمل مانا جاتا ہے کہ جب ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے اپنے تمام کاموں سے شادی بیعہ سے مقام کی تعمیر سے اور کوئی کام نہیں بچے گا تو پوڑے ہو کر حج کرنے چلے جائیں گے یہ تصور ٹھیک نہیں ہے یہ تو بالغ ہونے کے بعد ہی مستدی پر اور قادر پر فرض ہو گیا ہے بالغ ہونے کے بعد پندرہ سان کا ہو گیا اب جو مالدار ہے صاحب حیثیت ہے تو اس کو اوپر فرض ہو گیا ہے اور اس میں تاخیر کرنا یہ کسی کی لحاظ سے بہتر نہیں ہے معلوم نہیں کب موت آ جائے کون سی مشبولیت پر اشا جائے اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں پہلی فرصت میں حج کرنے کی فکر کرنا چاہیے حج کے بڑے فضائی آئے ہیں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا مِن مِن مُسْلِمٍ يُنَبِّي بڑھنے لگتے وقت کو کیونکہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ کی تذبی کرتی ہے تو وہ سب نغمہ سنجھ ہو جاتی ہے کہ تم اللہ کے لئے حاضر ہو ہم سب حاضر ہیں لبائک اللہم لبائک مطلب اے اللہ ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں لبائک کا مطلب جب بندہ مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے میں تو یہ کہتا ہے لبائک اللہم لبائک اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں لبائک لا شریق لکا لبائک ہم حاضر ہیں آپ کا کوئی شریق نہیں ہے کہ کس پر کس ندا پر اور کس پکار پر لگائیت کیسا ہے حضرت اپراہیم سے اللہ تعالیٰ نے پکار لگوائی بعد دنی تنہ سے بھی حج کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کا اللہ نے کعبہ دوبارہ ان سے تعمیر فرمایا تھا حضرت آدم ہی کے زمانے میں تعمیر ہو گیا تھا صحیح اولا بھانتا قول یہ ہے کہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم کے زمانے سے ہی ہے حضرت آدم سے بنوایا اللہ نے یا فریشتوں سے بنوایا دو کوئی نہیں پھر حضرت اپراہیم نے اس کی اثر ہے وہ تعمیر کی ہے دوبارہ بنیادوں کو اٹھائے قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب تعمیر کر دی انہوں نے تو کہا کہ حج کا اعلان کرو وہ آئیں گے تمہاری ندا پر لبیک کہیں گے قعبت اللہ آئیں گے جو اگر تم نے دوبارہ بنایا رجالا پاؤں پاؤں چلتے ہو آجائیں گے جو پاس ہوں گے طیب ہوں گے وہ پیدل آجائیں گے وَعَلَىٰ قُلِّ غَامِرُ اور ہر شریرِ بدن کی اُوتنی ٹیز پورتیلی اُوتنی پر چل کر آئیں گے یا تینہ من کل فجن عمی جو دور دراز سے آئیں گے شواریوں ان سب پر آئیں گے لِيَشَغُوا مَنَا فِعَلَهُمْ تاکہ وہ یہاں آکر اپنے منافع میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ایامِ معلومات میں جو حج کے ایام ہیں حج کے ایام کب سے شروع ہو جائیں گے شبال سے تو یہ مہینہ ختم ہوگا جیسے ہی رمضان کا مہینہ اب حج کے ایام کون کون سے شبال ذی قعدہ اور ذی نجا کے دس دن یہ حج کہلاتے ہیں اگر کوئی چاہے تو ابھی شبال میں چلا جائے اور مجھر اس کو موقع مین جائے تمام کارروائی نہ ہو جائے تو اور جا کر کہ احرام باند نہیں پاک سے اور ابھی حج نہیں ہوگا پورا لیکن احرام باندنے کا اقتضاء ہو گیا حج احرام کی اقتضاء ہو جائے گی تاکہ تواف قدوم کر سکتا ہے زفا مروہ کی صحیح کر سکتا ہے اور حج کی پورتی کب ہوگی تکمیل وہ ذلحجہ میں آٹھ تاریخ سے شروعات ہوگی پھر لوگ کو عرفات میں حاضری ہوگی اور عرفات کا جو فریضہ ہے وقوف عرفات وہ سب سے مہتم بشان فریضہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کہ جب میدان عرفات میں دھوپ میں چل چلاتی دھوپ میں سب حاجی اللہ کے سامنے اہوزاری کرتے ہیں اور پکارتے ہیں روتے ہیں تو ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزت کی آج سے اتنا زیادہ آزاد کرتا ہو جتنا عرفات کے میدان میں آزاد کرتا ہے اور یہ بھی آیا ہے جنہی شریف میں کہ شیطان اتنا زلیل و خوار اسی دن نظر نہیں آتا جتنا میدان عرفات کے دن جو محقوب عرفات ہوتا ہے اس دن عرفات کے دن نظر آتا ہے عرفہ کا دن یعنی قربانی کے دن سے ایک دن پہلے ماہ کے حساب سے وہ میدان عرفات میں ہوتا ہے سارے حاجی ہیں تو اس دن شیطان بہت زیادہ زلیل ہوتا ہے تو وہ ہوگا نوہی تاریخ کو پھر دسنی تاریخ کو رات میں ماہ مصطلعہ میں قیام ہوگا پھر دن میں جائیں گے مینہ میں رمی کریں گے پھر قربانی کریں گے حلق کریں گے پھر توافع زیارت کریں گے دس تاریخی کو پھر اس کے بعد تیم مینہ میں آ جائیں گے پھر وہاں یارہ تاریخ کو تینوں کی رمی کریں گے تینوں جمرات کی بارہ کو تینوں جمرات کی رمی کریں گے تیرہ کو بھی کریں تو بہتر ہے پھر اس کے بعد آخری توافع توافع سے موضع کریں گے پھر رکھ سکی ہو جائیں گے لیکن اس کی اقتداء شببال سے بھی ہو سکتی حرام کی اقتداء تو برحال یہاں میں حج شروع ہو جائیں گے یہ حج جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو شوق پڑھ دیتا ہے دعاوں پڑھ دیتا ہے کیسے کیسے اللہ کے مجھے ہوئے ہیں مشتاب ایک عورت جا رہی تھی لکھا ہے کتابوں میں پڑھا تو سفر میں راستہ میں تھی میرے رب کا گھر کہاں ہیں میرے رب کا گھر کہاں ہیں تو ابھی آئے گا بتا دیں وہ بار بار شوٹین تو ہوتا ہے تو بہت دور لگتا ہے اس کو بار بار پوچھتا ہے کہ ابھی تک نہیں آیا پھر جو آ گیا تو آئیے تمہارے رب کا گھر آ گیا تو وہ کعبت اللہ سے لپڑ کر کے اتنی روئی اتنی روئی وہ میرے رب کا گھر آ گیا میرے رب کا گھر آ گیا سی مرد کا اطفال ہو گیا بہرحال اللہ تعالیٰ شوق والوں کو دے دیتا ہے وہ سارے شوق والے وہ غریب بھی ہوتے ہیں ان کو پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ اور جو شوق نہیں رکھتے ہیں وہ امیر ہو کر کہ بھی محروم رہ جاتے ہیں تو یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ